کیونکہ معاملہ سرکاری سکولوں کا ہے سرکاری سکول لگاتار سرخیوں کے اندر ہے یا تو اپنی کارکردگی کی وجہ سے یا کم انفرسٹرکچر کی وجہ سے یا پھر وہاں پر جس طریقے ایک ساتھ ترس و تدریف چلانے کی بات ہو ہر بار ہم آپ کے سامنے خبر رکھتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حکومت ادارے باخبر ہو جائے لیکن اب جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سرکار نے بعض افتہ طور پر لسٹ تیار کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور ڈمی سکول کا لسٹ بنایا جائے تاکہ انہیں بند کرایا جائے کیونکہ سرکاری حکم نامے کے مطابق یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر تمام تر ڈیٹیل جو ہیں وہ ڈیریکٹریٹ آف جمہو ڈیریکٹریٹ آف کشمیر کی طرف سے محکمہ تعلیم کے عالی ذمہ داروں کو دیا جائے تاکہ یا تو مرگ یا کلوز کیا جائے سکولوں کو فیلحال یاد رکھئے گا تقریباً چوالی سو فور تھوزنڈ پور انڈڈ چار ہزار چار سو سکولوں کو فیلحال بند کر دیا گیا تھا مرجر کے سلسلے میں اور ان میں سے ایک سو سٹھ سے زیادہ سکول جو میڈل سکول تھے وہ صرف جمہو جمہو کے اندر تھے اب جب یہ سکول بند ہو رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ وائیلیشن آف نارمز سابقہ حکومتوں نے وورڈ بینک پالیسی کو دیکھتے ہوئے ان سکولوں کی تائناتی کی تھی اور یہ نہیں دیکھا تھا کیا یہ سکول چلیں گے نہیں چلیں گے بلکہ اپنے وورڈ بینک کو بچانے کے لیے یہ سکولوں کا ایک بڑا جال کھول دیا تھا اور جب پروڈکٹیوٹی کی بات آئی ریزلٹس کی بات آئی تو پتا لگا سکول میں ایک بچہ ہے تین استاد ہے یا دس بچے ہیں تو آٹھ استاد ہے اس طریقے کا معاملہ جب سامنے آئے تو سکولوں کو املگم کرنے کے لیے ملانے کے لیے زم کرنے کی کاروائیاں شروع کی گئیں اور اس زمن میں سلسلہ آگے بڑھا تو فیلال یہی وجہ ہے کہ تقریباً چار ہزار چار سو سکول جو ہے وہ یوڈی آئی ای سی کی ویب سائٹ سے ہٹا دئیے گئے ہیں کیونکہ اب ان کا کوئی رول نہیں بچا ہے اور یہ جو سکول کلوز یا مرچ کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سکول یا تو پنچ میں تھے مزید افصالات کے لیے سیدھے ہم چلیں گے اپنے نمائندے امران کے پاس امران ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ جو صورتحال ابر کر سامنے آئی ہے کہ ڈمی سکول کا نام دیا جائے اب پہلے تو ہم یہ کرے تھی جناب یہاں پر بچے کم ہے ان سکولوں کو زم کریں جہاں استاد زیادہ ہے تو ریشنلائز کیا جائے کہ ایکارڈنگ دی ریشو بنایا جائے اب یہ ڈمی سکولوں کی کہانی سامنے آئی ہے اس سے پہلے ایک ریپورٹ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مکشمیر کے اندر چار ہزار سے زیادہ سرکاری سکول ہے جو صرف اس وجہ سے بند کرنے پڑے ہیں یا زم کرنے پڑے ہیں جہاں پر انرول میں ڈرائیو کے باوجود بھی بچے بڑی تعداد میں انرول نہیں ہو پائے اور کہیں پر وہ جو ٹیچر اور سٹوڈنٹس ریشو تھی جس کو آپ پی ٹی آر بھی کہتے ہیں وہ بہت کم ہوتی چلی گئی اور جو آداد و شمار تھے اس سے پتا چلتا تھا کہ تلاش نام کی بھی ایک کیمپین جب مکشمیر کے اندر چلی اس کا بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا اگرچہ سرکار نے کہا کہ ایک لاکھ بچے کو سرکاری سکولوں میں واپس ایک ملس کے دوران لائے گیا ہے لیکن کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑا مگر مرکز کے زیر انظام علاقے میں آپ یہ دیکھیں گے آج کے وقت میں ایک سو سٹھ سٹھ ایسے میڈل سکولز ہیں جو جمعہ صبح میں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سکولوں کو یا تو کم انرولمنٹ کی وجہ سے بند کرنا پڑا یا آئندہ دنوں میں مزید سکولوں پر تلوار لٹکی ہے سب سے بڑی بات کہ چار ہزار پلس جو سکول بند ہوئے ہیں اب ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے بھی سرکار نے ایسا نہیں سوچا کہ جو قریبی سکول تھا کہیں پر انرولمنٹ اگر کم تھی تو اس کو مرچ کرنا پڑا اور دوسری بات یہ کہ یونین ٹیٹری کے اندر آج کے وقت میں اب مزید سکولوں کو بند کرنے کی تیاری کی جاری ہے جس کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں عمران ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں عمران ذرا اپ ڈیٹ کی ہے یہ جو دمی سکولوں کا نام دیا جا رہا ہے اور ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ مانگی گئی ہے کیا کچھیں ڈیٹیل ہیں جی بالکل محکمہ تعلیم نے جمہو کشمیر بھر میں تمام جالی سکولوں کی تفصیلات طلب کی ہیں جمہو کشمیر دیویجن کے ڈیریکٹ سکول ایڈوکیشن جمہو ڈیریکٹ سکول ایڈوکیشن کشمیر سے ایک ہفتے کے اندر تفصیلات فرام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ تفصیلات ایک جائزہ اجلاس سے پہلے طلب کی گئی ہے سرکاری دستاویزات کے مطابق اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کو پرنسپل سکریکٹری سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ علو کمار کی صدارت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں ڈیرمی سکول یعنی جالی سکولوں کے مسئلے پر تبایدلہ خیال کیا گیا جالی سکول وہ تعلیمی ادارے ہیں یعنی ڈیرمی سکول وہ تعلیمی ادارے ہیں جو سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے کم یا صفر داخلے کی وجہ سے بند کر دیئے تھے یہ سکول قواعد کی فلاف فرضی میں کھولی گئے تھے اور کسی تعلیم علم کو داخلہ دلانے میں ناکام رہے جس کے وجہ سے حکام نے چند سرال قبل ان سکولوں کو قریبی سکولوں میں زم کر دیا حالی میں ان سکولوں کی سرکاری طور ان سکولوں کو سرکاری طور پر بند کر دیا گیا اور یوڈائز ڈیٹا سے بھی ہٹا دیا گیا حکومت نے چوال چار ہزار چار سو سے زائد سکول بند کر دیئے جن میں اکثر پرائمی سکول ہیں اور ایک سو سیٹھ سٹھ میڈل سکول زیادہ تر جمہو ڈیویجن میں شامل ہے پونچ زلہ سکولوں کی فیرس میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد بارہ ملا انتناک جلہ ہے پرائمیری اور منس سکول ان تینوں ازلہ میں ہیں ترتیب طور پر فیلے ہوئے ہیں دوسرے ازلہ بھی سکول ازلہ میں بھی سکول بند کیے گئے تھے لیکن ان تین ازلہ میں کافی جو ہے نمائیہ دیکھنے کو ملا ملا ہے وزارت تعلیم یعنی منسی آف ایڈوکیشن کی جانب سے حالی میں بتائی گئی انڈرولمنٹ میں کمی نے طلبہ کی کروس یعنی ڈویل حاضری کو بھی بے نکاب کیا پہلے اساجہ نے ایک ہی طالب علم کو ایک سے زیادہ سکول میں داخلہ کیا تھا جس کی وجہ سے طلبہ کی تعداد زیادہ ظاہر کی گئی تھی لیکن طلبہ کی آدھار پر مبنی تفصیلات کی اپڈیٹ ہونے کے بعد ہر طالب علم کو صرف ایک سکول میں داخلہ دکھا گیا ہے ڈمی سکولوں کے علاوہ اجلاس میں کے جی بی وی ایس کے دن کے سکولوں کے طور پر کام کرنے لڑکیوں کے ہوسٹلز کے کام کرنے اور پرائم منسٹر یعنی سکولوں کی توسیع سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے اجلاس کے اجلوں میں سے دوہزار سات دوہزار سترہ سے اٹھارہ سے اٹھارہ تک لے کر اب تک تعمیری کام کی پیش رفت کا بھی جائزہ لینا ہے اکتیس جولائی کو پرنسپل سیکریٹری نے ایک اجلاس جو کیا اس دوران آر آر ای ٹیز جنرل لائن ٹیچرز اور دیگر عملے کی وابست کی تفصیلات مانگی جن کے حکم نامیں مختلف حکام کی طرف سے جاری کیا گئے تھے تفصیلات اب ایک ہفتے کے اندر فرام کی جانی چاہیے اور تمام چیف ایڈوکیشن افسران اس حوالے سے جو ہے ان کو اپنی جو ریپورٹ ہے وہ پیش کرنی ہے پرنسپل سیکریٹری آر اکم تو جب مکشمیر کے اندر ڈمی سکولوں کی تفصیلات طلب کی جاری ہیں جس میں ایک ہفتے کے اندر ریپورٹ یہ بڑی ذمہ داری اس پر سی ای اوز پر ہوں گی اور عالی حکام تک جب تفصیلات پہنچیں گی تو بہت سارے سکول اس میں بند ہوں گے چلتے چلتے